اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مطالبہ اچانک غیر فطری سا ہو گیا تھا اور یہ پاکستان اور ہندو اور مسلمان دونوں ایک اٹھے رہ رہے تھے اور سارے کے سارے جہاں اگر اٹھے ہوتے تو بہت بڑی اکثریت ہوتی لیکن we have suffered immensely by the sheer notion کہ we Mr. Jinnah made an Islamic state مطلب is people believe in that nonsense جنہوں نے پاکستان بنایا انہوں نے نام بدل دیا اپنا بنگلہ دیش کر دیا اسی لاہور شہر کے اندر نہر کے کنارے شاہ جمال کے اندر ایک بہت بڑا آدارہ قائم تھا جہاں پہ اندوستان کے حوالے سے یہ بات عام کی جاتی تھی بڑے بڑے سیاسی ریڈر بھی جانتے تھے کہ یہ تقسیم اقسیم نام کی کوئی چیز تھی یہ اچانک ہو گئی تھی اور ہم سے غلطی ہو گئی کچھیں بڑے بہت سے لوگوں نے کہا لیکن ساتھی میں نے ایک چیز نوٹس کی میرا جو اندین مسلم ہیں یہاں کے لوگوں سے بھیتا رہے ہیں اہم اپ ڈیٹ دیں گے کراچی کے علاقے نورت نازباد میں فائرنگ کا واقعہ صحافی اثر متین جاو بہت تو یہ دنیا کی واحد لوگ ہیں جو اپنی ایڈنٹیٹی سے بڑے شرمندہ رہتے ہیں ان کا نہ کوئی ہیرو ہے مجھے نہیں دوستو پاکستان میں Freedom of Speech کا گلہ ہر بار آرمی دوارہ یا کسی سرکار دوارہ دبا دیا جاتا ہے اسی لیے پاکستانی میڈیا بار بار اسی بات کو دہراتا ہے کہ بھارت میں رہے ہوتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے کیونکہ پاکستان کی حالت دنمہ دن خستا ہوتی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہی پترکاروں پر ظلم کی انتہا ہی ہو گئی ہے کبھی کسی پترکار کو جان سے ہی مار دیا جاتا ہے اور کبھی کسی پترکار کو اٹھا لیا جاتا ہے پاکستان میں اب یہ گھٹنائیں عام ہو گئی ہیں جو جرنلسٹ آرمی یا سرکار کے خلاف کوئی بات کرتا ہے اس کا حال بہت برا کیا جاتا ہے یہ ہے پاکستان میں Freedom of Speech دوسروں کو نصیحت دینے والا عمران خان آج اپنے ہی گھر میں گھرتا ہوا نظر آ رہا ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چل دے ہیں Thank you so much اصلاح مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مطالبہ اچانک غیر فطری سے ہو گیا تھا اور یہ پاکستان اور ہندو اور مسلمان دونوں ایک کٹھے رہ رہے تھے اور سارے کے سارے جہاں اگر کٹھے ہوتے تو بہت بڑی حصریت ہوتی تو ہمیں کوئی کہا ہے کسی کا مائی کلال امرا بال بھی بھاگا نہیں کر سکتا تو یہ بڑی بڑی باتیں کی جاتے ہیں اب الکلامات آزاد کی کہانیاں جہاں اس پاکستان کے ٹیلی وین پر بڑے بڑے عظیم انکرز نے سنائی گئے پاکستان میں اسی لاہور شہر کے اندر نہر کے کنارے شاہ جمال کے اندر ایک بہت بڑا آدارہ قائم تھا جہاں پر اندوستان کے حوالے سے یہ بات عام کی جاتی تھی بڑے بڑے سیاسی ڈیڈر بھی جاں کرتے تھے کہ یہ تقسیم اقسیم نام کی کوئی چیز دی یہ اچانک ہو گئی تھی اور ہم سے غلطی ہو گئی کچھیں بڑے بہت سے لوگوں نے کہا کہ جب جس وقت وہاں انڈیا میں کچھ ہونے لگے تو یہاں بھی چار لوگیں میں نے ایک دفعہ ایک پروگرام میں بیٹھا ہو تھا ایک بہت بہت بڑی محترمہ میں نام لینے تھا تو انہوں نے میں نے کہا کہ جب انڈیا میں یہ ہو رہا ہے انڈیا پروگرام انہوں نے کہا پاکستان میں بھی یہ ہوتا تھا میں نے کہا مجھے نہیں پترتے کہ انڈیا انڈیا بھی یہاں بیٹھا ہو ہے to defend انڈیا تو ہیں ہمارے ہاں کچھ لوگ جو چاہتے ہیں کوئی لگاؤ ریائے سندھ سے نہیں ہے راوی واوی سے وہ بھی جائے تو وہ بھی کینکہ دہور کے پاس دہتا ہے لیکن they look at everything without taking ownership of the heritage تو یہ دنیا کی واحد لوگ ہیں جو اپنی identity سے بڑے شربندہ رہتے ہیں ان کا نہ کوئی hero ہے یعنی یہ ایسے لوگ ہو گئے ہیں کہ ان کا hero وہ ہوتا ہے جنہوں نے ان کی ٹھکائی لگائی ہوتی ہے اس کی salvation اسی وقت ہوگی جو وہ مرے گا یوں میں قیامت ہو بھی ہند مکمل ہوگا پھر ہم جائیں گے اپنی ارن کھٹولوں پہ دونوں کے پاس can you imagine that people genuinely believe that will carry on will kill کرتے ہیں will kill کرتے ہیں will kill کرتے ہیں will be leave آپ یہ کریں گے کہ آپ کی پہلی girlfriend آپ کو ملے گی مرنے کے بعد body آپ کی یہاں ہی رہ جائے گے آپ girlfriend کہ کہ سب سے زیادہ پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے پر بیٹی کو پیٹھتے ہیں اگر بائی فرنڈ ہو اور چھوٹے بھائی کو بیٹھتے ہیں جا کے دیکھ کیا وہ اپنی گل فرنڈ بنا لے اسے اس پر کہا ہے منا تیز ہے یہ تین گل فرنڈ ہے مگر یہ یہی چیز دیکھیں نا کہ یہ ایجوکیشن میں جو ہے کہیں نظر نہیں آتے بہت زیادہ مطلب کہیں نمائی نظر نہیں آتے اور جو ہنڈریڈ یونیورسٹیز ہیں دنیا کی بیسٹ اس میں بھی کسی ایک بھی جو ہے وہ اسلامی کنٹری میں نہیں ہے اس میں بھی نے کوئی شرمندگی نہیں ہے کیونکہ تعلیم کو یہ سمجھتے ہیں کی ایک Hi個人 seminar ایزر سource of revenue education for a non-muslim is a source of knowledge and pursuit of knowledge education for the muslim is pursuit of a wife a good marriage and a good income. So 60% of Pakistani physicians جن کو MBBS کی ڈگری ملتی ہے. وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی شادی ہو جاتی ہے. وہ MBBS کر رہی ہیں to get married. Not to practice medicine. چھی چھی چھی. گندے لوگ کو دیکھا. نہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی پنجاب university میں کہا گیا ہے نہیں پنجاب جہاں پہ کہنا چاہیے بڑا نام ہے ہمارا پنجاب university کا اور اس کا ان کو کہا گیا ہے اور مولانا کوئی کہہ رہے ہیں وہاں پہ کہ جو MBBS کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو pictures بنی ہوتی ہیں medical کی books میں ان کو بھی پردہ ہونا چاہیے. ان کو بھی دیکھیں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے. مجھے تو یہ نہیں سمجھا نہیں کہ بک کے اندر پردہ کیسے ہوگا. لیکن we have suffered immensely by the sheer notion کہ we Mr. Jinnah made an Islamic state. مطلب is people believe in that nonsense جنہوں نے پاکستان بنایا انہوں نے نام بدل دیا اپنا بنگلہ دیش کر دیا آپ کے ہم بیٹھے مزار بنائے بیٹھے اس کے اندر جو کمرے تھے وہ کرائے پہ چل رہے تھے چھو نہیں سکتا جب تک یہ ایڈوکیشن پہ کام نہیں کریں گے چاہے ہندوستان کے مسلمان ہو چاہے آپ نے پاکستانیوں سے بات کی ہے کبھی کی ہے لیکن اسی طرح کی نکلے ایڈوکیشن نے کچھ بگاڑا نہیں آپ کا اورڈنری کسان is more of an intellectual than your relative who has come back with a phd in engineering from stanford آپ ہمارے پرائے مینسٹر کو ہی دیکھ لیں جے کہاں کہاں گے ڈگری اور باتیں سنے تو آپ حیران ہو جائیں گے ہم نے سنا نہیں بی 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 آ رہی ہے پیکیج ڈیل جو ہونے والا ہو سکتا ہے پتہ نہیں ابھی تو یہ والی تو ناراض ہوگی چلی گئی ہے ایک جگہ خالی ہوگی